اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم نے کام کرنا ہے اردو کتاب پر ٹھیک ہے پلیز آپ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں ٹاپک ہے آپ کا کیسے پہش جانا بیٹا آج میں آپ کو اس کی ریڈنگ بتاؤں گی یہ سٹوری ہے ایک بادشاہ کی جو اپنے وزیر اور غلام کے ساتھ شکار کرنے نکلا تھا بیٹا وہ سب جب جنگل میں پہنچے تو بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا بادشاہ اسے رن کے پیچھے دوڑا اور اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل آیا وزیر اور غلام بادشاہ کو تلاش کرنے کے لئے الگ الگ سمتوں میں نکل گئے سمتوں میں یعنی الگ الگ طرف الگ الگ سائیڈز میں اور بادشاہ بھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونے لگا بادشاہ ایک جگہ سے گزرا تو اسے وہاں ایک نابینا شخص بیٹا نابینا وہ شخص ہوتا ہے جسے نظر نہیں آتا وہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا بادشاہ نے اسے سلام کیا اور عدب سے پوچھا بادشاہ یہاں سے دو لوگ تو نہیں گزرے بادشاہ نے جواب دیا اے بادشاہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے پہلے یہاں پر آپ کا غلام آیا اور پھر آپ کا وزیر آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا تھا بادشاہ بزرگ کی بات سننے کا بہت حیران ہوا اور بولا بادشاہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے پھر آپ نے ہم تینوں کو کیسے پہشاننا آج آپ نے بس اتنی ہی پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ کل میں اس کی باقی جو سٹوری ہے وہ کل آپ کو بتاؤں گی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ